اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سب کیلئے مجھے بھی اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا سٹارٹ کروں گی اپنا ویڈیو اور یہاں پر بات کروں گی میں ستارہ کی ویلوگ پر اچھا ستارہ کا جو ویلوگ ہے وہ ستارہ کل ہی اناؤنس کر چکی تھی کہ کس ٹائم پر آئے گا اور جو ٹائم ستارہ یہاں اناؤنس کرتی ہے نا تو پھر جو ستارہ کو پلڈ ڈاؤن کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اپنی برادری سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیم ٹائم کے آس پاس اپنے جو ویلوگز ہیں اس کو بھی پبلک کرنا سٹارٹ کر دیں خیر جناب ایٹس اوکے سب کا اپنا نصیب ہے لیکن جو اسٹریٹیجی ہے وہ میٹر کرتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے ری ایکشن چینلز تو چلیں دن میں دس دس ری ایکشن بھی ڈالیں دو دو بھی ڈالیں چار چار گھنٹہ لائف بھی کریں ان کا اپنا ایک الگی ایجنڈ ہے لیکن جو یہ رشتہ دار یا برادری کے وہ لوگ ہیں جو ستارہ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں میں سپیشلی ان کی بات کر رہی ہوں سب کی نہیں کر رہی کیونکہ جو پانچوں انگلیاں ہیں وہ برابر نہیں ہوتی لیکن پھر میں سوچتی ہوں نا اس مثال کے بارے میں کہ ہوتی تو ایک ہی ہاتھ کی ہیں نے کہا کہ اب وہ سٹرونگ بنیں گی اور انڈیپینڈنٹ بھی بنیں گی اور مجھے لگتا ہے ان کی جو کار کی کلاسز ہیں نا وہ کمپلیٹ بھی ہو گئی کہیں اس شور شرابے میں سب پیچھے ہی رہ گیا کیونکہ ان کی جو ٹیچر تھی جو ان کو ڈرائیونگ سکھا رہی تھی شی سیٹ کے تھوڑے دنوں میں ویدن او ویک آپ یہ سب کو سیکھ جائیں گی تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے میرے ذہن میں ہے وہ کروں گے لیکن پہلے یہاں پر جو ستارہ کا میں نے ایک کلپ دیکھا جو ان کی جو اوپر بیڈروم ہے اس سے تو مجھے پتے کیا لگا مجھے یہ لگا جس طرح ستارہ کا بیڈروم ہے نا اور ایک بہت وہاں پر ونڈو ہے بہت بڑی سی جہاں سے پوری دھوپ آتی ہے تو یہی سیم والا جو ایک آئیڈیا ہے نا وہ مجھے کوسر کی گھر میں بھی نظر آیا کہ کوسر اپنا جو بیڈ ہیں وہ لے کر گئی ہیں اسی طرح سے اس روم میں جہاں پر بہت بڑی سی ایک ونڈو ہے اور پورا جو دھوپ ہے وہ وہاں آتی ہے گوکے ستارہ نے اپنے ویلاغ میں بولا کہ گرمیوں میں یہ کمرہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور یہاں رکنا مشکل ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ جب دھوپ پڑے گی اتنا زیادہ جب حدت اور ایک سکارچنگ ریز ہوگی دھوپ کی تو کمرے کو تو گرم ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ جو کوسر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی اپنا جو بیڈروم ہے وہ بلکل ستارہ کے طرز پر ارینج کرنے کی کوشش کی ہے مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں انفلوینس ہیں اور مجھے پتے کیا لگتا ہے میری انٹیوشن کہلیں یا میرا ایک ذہن کہلیں مجھے لگتا ہے سونر اور لیٹر بہت جلدی جو کوسر ہے نا ان کا بھی چینل آئے گا کیونکہ ان کی انشاءاللہ اپنی جو فیملی ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنی انکم اور جو آمدنی ہے اس کو بڑھائے اور یہ سارے معاملات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوسر کا بھی چینل آئے گا اب کیا کوسر کی چینل آ جانے سے ستارہ کو کوئی خطرہ ہوگا بلکل بھی نہیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے رسک کا اپنے نصیب کا کھا رہا ہے اور کسی کے آنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا اگر آنے سے فرق پڑنا ہوتا تو لوگوں نے ہاں ستارہ کو کتنا کہا تھا ستارہ جو آپ ہیں آپ فاطمہ کو ویلوگنگ سکھا رہی ہیں میز جو ستارہ کی بھتیجی ہے اور وہ آپ کی پوری انرجی کیپچر کر رہی ہے ہم بھی کہتے تھے کہ مطلب اب جو ایک ینگ کپلز ہیں ان کو لوگ زیادہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جو جتنا ایفرٹ کرے گا اپنے کام کے لیے سنسیر ہو کر اپنی ویلوگنگ کرے گا سنسیر ہو کر اپنے رییکشنز دے گا اپنے ویڈیوز پر کام کرے گا اور جتنا اس کا نصیب ہے اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ اسے ملنا ہی نہیں ہے بس کوشش جو ہے وہ سب کو کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے ستارہ کی اپنی آڈینس ہے ستارہ کو اپنے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ستارہ کی انڈیویجویلٹی اپنی یہ ہے ہے دو ملکوں کے درمیان دو ملکوں کی جو آڈینس ہے اس نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں کہیں پر وہ خفا بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پر ان کے تھوڑے سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں لیکن پھر محبتیں بھی بہت زیادہ ہیں تو ستارہ کو ماشاءاللہ سے یہ ایک کریڈٹ ملا ہے on یوٹیوب she is the first پاکستانی یوٹیوبر ماشاءاللہ کہ جس نے جو ہے ہیٹ کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے اور ایک بریج قائم کیا ہے دو کنٹریز کے درمیان ورچول بریج ہے نا یا آپ یہ کہلیں ورچول ایک کوئی ٹریک قائم کیا ہے ایسا مجھے فیل ہوتا ہے خیر جناب بہت اچھی بات ہے اور جس کو اللہ جس کام کے لیے چن لیتا ہے وہ کام اس کے ہی حصے میں آتا ہے تو بس یہ ساری باتیں ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جو ہیٹرز ہیں وہ تو اپنی ہیٹ سے باز نہیں آئیں گے کرٹیسزم ایس اوکی بٹ تو تڑاک تیری میری اس کی اس کی یہ جو ہے نا یہ حد سے زیادہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے کم از کم اگر آپ کسی پر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اپنی جو پوزیشن ہے اپنی جو پریزنٹیشن ہے اپنا جو ایمیج ہے وہ تو اس قابل رکھے نا کہ دیکھنے والا کہے اچھا اگر یہ کسی پر کرٹیسزم کر رہا ہے تو پھر اس کی باتوں میں اتنا تو دم ہے یا اس کی اپنی گفتگو اس قابل تو ہے کہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے تو تڑاک سے ایک پرٹیکولر لوٹ آپ کے پاس آ جائے گا ایک پرٹیکولر آڈینس آپ کے پاس آ جائے گی لیکن خود آپ سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے سوشل میڈیا انفلوینسر تو پھر آپ بھی ہیں نا آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کس ٹریک پر یہاں پر کرٹیسزم کی طرف لے کر آ رہے ہیں پوزیٹیو ہو نیگٹیو ہو کنسٹرکٹیو ہو جو بھی ہو اور زبان کیا ہے پھر یہ آپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا جناب اتنی لمبی بات چیت ہو گئی آگے چلتے ہیں تو جو ستارہ کا ویلوگ تھا وہ مومنٹ جہاں ستارہ اپنی جو گیلری دکھا رہی تھی اندہ وہاں پر وہ بیٹھی تھی چائے کا کپ لے کر اور وہ بہت زیادہ ڈپریس نظر آ رہی تھی یا یہ کہلے دکھی یا تھک بھی جاتا ہے انسان جو ہے منٹلی بھی بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جتنے مسائل یہ لیڈی فیس کرتی ہے جتنی اس پر باتیں ہوتی ہیں ابھی تک ہوتی ہیں اور افسانی کریٹ کیے جاتے ہیں اس کو لے لے کر اس کو جو ہے رول کیا جاتا ہے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کس طرح سے دیکھتی ہوگی اپنے ورک پلیس پر یہ بھی میٹر کرتا ہے خیر جناب آگے چلتے ہیں تو ستارہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوسر گھر میں ہیں اور انیتہ بھی ہیں اور وہ جا رہی ہیں اپنی جو بڑی والی کار ہے اس کو لے کر باہر آج ان کا فل موڈ ہے کہ جو ڈر ہے نا اس کو اگر وہ ختم کریں گی اکیلے جو ایک سڑکوں پر ڈرائیونگ کا ڈر ہے تو ہی وہ آگے چل پائیں گی اور ڈرائیونگ جو ہے اس میں کانفیڈنس ڈیویلپ ہو پائے گا اور تھوڑا پرسنیلٹی میں اعتماد آ پائے گا تو جس طرح انہوں نے کار نکالی پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں ایک ایک مطلب انہوں نے کلپ دکھایا ایسا نہیں کہ کٹ کر دیا اور وہ نہیں کوئی اور نکال رہا ہو جیسے اب ہیٹرز شاید کہ بولنا شروع ہو جائیں کہ ساجت صحابہ ادھر چھپے ہوئے تھے ادھر چھپے ہوئے تھے یہ انہوں نے کیا ہے کار کی بیک سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے یہ ساری کہانیاں بھی سننے کو مل سکتی ہیں خیر جناب کچھ بھی پاسبل ہے ان کی کہانیوں کا تو کیا ہی کہنا میں سوچ رہی تھی ایک لحظہ کو کہ یہ کوئی بھی کہانی بنا سکتے ہیں خیر جی تو ستارہ نے اپنی کار باہر نکالی ساتھ انیتہ کو لیا کیونکہ ویلاغنگ کیپچر کرنا تھی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل وہ یوز کر نہیں سکتی تھی تو یہ ایک جو پریکوشن ہے بہت زبردست اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ویلاغنگ کرتے ہوئے خود جو ہے وہ کار میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس طرح سے موبائل کو نہیں پکڑنا چاہیے یہ ایک جو پریکوشنری سٹیپ لیا ستارہ نے بیس تھا ساتھ کوسر کو بولا کوسر ڈر گئی نہ رہے بابا میں نہیں جاتی اور انیتہ نے کہا میں چلوں گی آپ کے ساتھ تو پھر انیتہ جو ہے اس کی ہمیں گفتگو بھی سنائی دیتی رہی وہ کہتی رہی کہ ڈرائیونگ تو آپ کی بہت اچھی ہے اور بڑی اچھی ڈرائیونگ کر رہی ہے اور ستارہ کار ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈرائیونگ کر رہی ہے ہوتا ہے نا لوگ حیران ہوتے ہیں اب تو خیر اتنا زیادہ نہیں اب تو یہاں کراچی کی اگر میں بات کروں تو یہاں اسکوٹی چلاتے ہوئے بائکس چلاتے ہوئے بانقاب میں کہتی ہوں پورے فل نقاب میں خواتین ہوتی ہیں انہوں نے ابایا بھی لیا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وہ اسکوٹی جو ہے وہ رائٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہونا اور اس مہنگائی کے دور میں خود کو جو کنونس ہوتی ہے نا مطلب جو ٹرانسپورٹ ہے اس معاملے میں فیسلیٹیٹ کرنا بھی بڑا ایک امپورٹنس رکھتا ہے تو جو خواتین اس طرف آ سکتی ہیں اور ان میں اتنی حمد ہے تو وائی نوٹ اگر وہ باہجاب یہ تمام تر کمام کمام کہہ رہی ہوں کام کر رہی ہے یہاں کراچی میں میں نے بہت سی لوگوں کو دیکھا ہے خواتین کو دیکھا ہے سڑکوں پر جو لڑکیاں ہیں سٹوڈنٹس ہیں میں نے انہیں بھی دیکھا ہے بائیک رائٹ کرتے ہوئے بیک پر ان کے بیگ ہوتا ہے اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ٹرافک میں بھرپور ٹرافک میں جو بائیک ہے وہ لے کر اپنے کام پر نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو وقت بدل رہا ہے حالات چینج ہو رہے ہیں دنیا آگے نکل رہی ہے اس حساب سے بہت سارے جو چینجز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں تو ستارہ نے کہا کہ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ شاید کہ وہ بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کر رہی تھی اور جس طرح وہ دکھا رہی تھی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس حساب سے اس کے اکورڈنگ ڈرائیف کرتے ہوئے تو بڑا میٹر کرتا ہے اور انیتہ جو ہے وہ ہیلپ کری ہے ستارہ کی میں ایک دعا کروں گی یہاں پر اللہ سے کہ ستارہ نے جس کو بھی ساتھ لیا ہے اس نے ستارہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو چیٹ ضرور کیا ہے تو اللہ کرے کہ یہ جو انیتہ ہے وہ جو ہے اس کا جو شر ہے اگر اس کی طبیعت میں تو پروردگار اس کے شر سے ستارہ کو محفوظ رکھیں اور باقی جو ستارہ کے انیتہ کے ساتھ ایک معاملات ہیں ایک جو اپنا پان ہے کیونکہ وہ ریلیٹیف بھی ہے تو یہ ڈویل یہاں پر بھی ایک جو رشتہ ہے وہ بن جاتا ہے ایک میڈ ہے اور ایک ریلیٹیف ہے تو اس طرح سے دوھرا جو ایک تعلق ہے وہ ستارہ کا ہے پھر یہاں ستارہ ایک سپورٹ پر گئی وہاں سے انہوں نے کچھ چیزیں لی کار پارک کی اور پوچھ کے پارک کی اور مجھے وہاں اتنی پیاری لگی کہ پہلی بار میں پارک کر رہی ہوں تو یہ سب باتیں کون بتاتا ہے مطلب اتنا پیور اتنا جنون اتنا اوریجنل یہ ایکٹ ان کا مجھے لگا اور کہہ رہی تھی اب تک ہزبن کی کال نہیں آئی ہزبن کی کال نہیں آئی اور فائنلی جو انہوں نے کال کی ہزبن کو تو ہزبن گھر پہنچ چکے تھے حیران تھے جب ستارہ کو دیکھا تو وہ جو مومنٹ تھا جو ساجد صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور ستارہ نے کہا کیسا لگا تو ہی سیٹ کہ عجیب لگا وہ کہنے لگی آپ کو تو پراؤڈ ہونا چاہیے تھا آپ کو عجیب کیوں لگا تو واقعیتاں وہ تھوڑا نا ان کے حواس مجھے لگا وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھے تھوڑے حواس باختہ تھے شاید کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ جو ڈیپینڈنسی ہے ستارہ کی یہ بھی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا مطلب ان کی دو وائیوز ہیں اور ستارہ کے حوالے سے سو کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تو شاید کہ کہیں دل میں ہو کہ ارے بھائی ایک جو میں نے ایک کیا بولتے ہیں ایک میری وائیو تھی اور ہر کام کے لیے یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتی تھی کہیں یہ وائیو میں کمی نہ آ جائے خیر ستارہ نے وہ مومنٹ کیپچر کیا اور وہاں پر جو ساجد صاحب کے ایکسپریشنز تھے وہ دیکھنے والے تھے مطلب اکدم سے نا ان کا چہرہ فک ہو گیا تھا وہ اپنی چھوٹی کار پر آئے تھے اور پھر ستارہ کو لے کر روا دوا ہوئے اور انہیں کہا اس طرح چلاو کار اس طرح چلاو کار اور یہ سارے جو معاملاتیں یہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ کہیں نہ کہیں خوش بھی ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ ڈر بھی ہے واپسی ہوئی اور خیر کے ساتھ سب گھر کو پہنچے ستارہ ایک بات کہوں گی میں کہ جب تک آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک آپ اس طرح سے جو آپ نے کہا نا دس کلومیٹر کے آپ کے گھر سے فاصلے پر تھا تو ڈرائیونگ کریں تھوڑا سا اس چیز کا سیفٹی کا خیال رکھیں اپنی بھی اور آپ کی بھی جان بہت اہم ہے زندگی بہت اہم ہے اور جب بھی نکلیں تو اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نکلیں یہاں امی سے کال پہ بات ہوئی اور ان کی بات بلکل ٹھیک تھی ان کا اندیشہ ان کی فکر بلکل ٹھیک تھی خوشی ہوئی کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ ساتھ خیریت کے پہنچ گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ مدینہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگا اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ حافظ